محزیز قواتین و حضرات تعلیم سے مراد نئی نسلوں تک معاشرتی اقدار، عدب اور ثقافت کی منتقلی ہے تعلیم حاصل کرنے کا مطلب صرف سکول، کالیج یا یونیورسٹی سے محض کوئی ڈگری لینا نہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ تمیز اور تہذیب سیکھنا بھی شامل ہے تاکہ انسان اپنی معاشرتی روایات اور اقدار کا خیال رکھ سکے تعلیم وہ زیور ہے جو انسان کا کردار سمارتی ہے قومیں ہمیشہ سکولوں اور درستگاہوں میں سمرتی ہیں مہماران ملت، تعمیر ملت کا کردار ادا کرتے ہیں الیکسر آئیسکولز کی تعلیم خدمات اور اس کے اسادزہ کرام کی شب و روز محنت، لگن، جذبہ فرشناسی نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ ان کی تعلیمی خدمات سنہری حروف میں لکھنے کے قابل ہیں یہ ایک ٹیمور کا نتیجہ ہے اور اس ٹیمور کے اندر سر امیر عظمت وڑائچ ایک بہت اہم کڑی ہیں بلا شبہ آج الیکسر ہائیسکولز جو کچھ بھی ہے خدا کے بعد انہی کی بے پناہ، محنت، پیشن، ایموشن اور ڈیڈیکیشن کا ملہون ملت ہے تقریب تقسیم انعامات سے پہلے میں ڈیریکٹر الیکسر ہائیسکولز سر امیر عظمت وڑائچ کو دعوت دوں گا کہ وہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں سر چودری امیر عظمت وڑائچ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علیکہ یا خاتم و نبین تمام گیس کو تمام پرنسپلز آف الیکسر ہائیسکولز کو تمام برانچ ایڈس کو، ٹیچرز کو سب کو میرا سلام لیڈیز ایڈ جنرلمن خواتینوں حضرات پرائز دسٹیبوشن سیرمنی ٹوئنٹی ٹوئنٹی ٹو آج جو آپ لوگ سارے موجود ہیں اپنے بچوں کی موٹیویشن کے لیے ان کو انکریج کرنے کے لیے میں جن سے مخاطب ہوں خطاب کر رہا ہوں یہ وہ پیرنٹس ہیں کہ جو آج پراؤڈ فیل کر رہے ہوں گے کہ ان کے بچوں نے اپنی کلاسز میں اپنے لیولز میں ڈسٹینکشن حاصل کی پوزیشنز لیں آپ سب کو میری طرف سے مبارک بات جائیں اپنے بچوں کے لیے کلیپنک تو کری سکتے ہیں لیڈیز اینڈ جنرل مین میں کچھ چیزیں آپ کو بتانا چاہوں گا آج کے ایونڈ کے حوالے سے کیونکہ ہم لوگ سال کے بعد اکٹھے ہوتے ہیں اور یہ ہمارا پیرٹس دے بھی ہوتا ہے تو موقع ملتا ہے ہمیں اپنے خیالات کا اظہار کا ویسے تو آپ کے ساتھ ہمارا رابطہ دیلی ویکلی منتلی تو رہتا ہی ہے اور ویڈس ایپ گروپ سے وہ بنے ہوئے ہیں ہمارے سکول میں وہ تو دیلی ہی آپ کے ساتھ رابطہ ہے ہمارے نوٹیفکیشن سے آپ کو پتہ لگتا رہتا ہے سکول کا ہمارے سوشل میڈیا اکاؤنٹ سے بھی آپ سب کو پتہ لگتا رہتا ہے کہ سکول کے کیا ہو رہا ہے تو کچھ چیزیں ایسی ہیں جو میں آپ کو ڈائریکٹ لی بتانا چاہوں گا سب سے پہلے میں اپنی ٹیم کا جنہوں نے اتنی محنت سے اپنے بچوں کو پڑھایا سمجھایا اور اس کابل کیا کہ آج ان کے بچے آگ کے بچے پوزیشن ہولڈرز ہیں کلاس پری نرسری ہو یا کلاس سیمت ہو یا میٹریک کے سٹوڈنٹس ہی کیوں نہ ہو اپنے لیول پر ہر بچہ ایفرٹ کرتا ہے تو ڈسٹینکشن لیتا ہے اور اس کے پیچھے اس ٹیم میمبر جو ٹیچرز ہیں ان کا ہاتھ بھی ہے اور تمام والدین پیرٹس کا بھی ہوتا ہے کیونکہ پیرٹس کی کنٹریبیشن گائیڈنس اور سپورٹ کے بغیر ٹیچرز بھی کچھ نہیں اسی لیے آپ کے جو سکول ہے لیکسر کا اگر آپ مونوگرام دیکھیں تو اس کی جو ٹیم ہے اس میں ٹرائینگل ہے اس ٹرائینگل میں پیرٹس ٹیچر اور سٹوڈنٹ یہ جو تین آپ کانرز کہلیں پوائنٹس کہلیں ان کو جوائن کر کے جو رکٹینگل بنتی ہے یہ ہمارا ایک مین ٹیم تھا جو ہم نے سٹارٹ سے اس کو عزیم کیا اور آج تک جتنے بھی ہمارے مونوگرامز ہیں پری سکول کا مونوگرام ہو الیکسریٹر کا ہو الیکسر کا ہو تمام میں ایک ہی تیم کٹینیو ہے وہ ٹرائینگل ہیں تو آپ کی محنت سپورٹ کے بغیر بھی ہم کچھ نہیں اور ٹیچرز کی ایفرٹس اور محنت کے بغیر بھی ہم کچھ نہیں اور سپیشلی جو سٹوڈنٹس ہیں جو ایفرٹس کرتے ہیں جو محنت کرتے ہیں ان کے بغیر بھی اتنا اچھا حضرت نہیں آسکتا تو میں تمام ان پیچرز کو جو میری بات سن رہے ہیں موجود ہیں یا اپنی ڈیوٹیز بارے ہیں سب کو میں مبارک بار پیش کروں گا الیکسر ہائی سکول کو بنے ہوئے بارہ سال ہوگے یہ تو ٹویلیئرز کی سٹرگل ہے ہماری شاہر اکنیالم نیو ملتان کے کارنونی کے لوگ کے علاوہ بھی آپ ملتان بورڈ میں آپ کے سکول کی ایک ورث ہے پہچانتے ہیں لوگ آپ کے بچوں کے ریزرز کی وجہ سے آپ کی سپورٹ کی وجہ سے شاہر اکنیالم کارنونی نیو ملتان میں الیکسر کے پیرلل کوئی سکول الحمدللہ نہیں میٹرک ریزرز دیکھ لیں آپ کے ہوم یا ہاؤس ایکزیمز دیکھ لیں اب آپ یہ دیکھیں کہ آپ کے بچوں کی سٹرگل گیا میں آج آپ کو تھوڑی سے تفصیلاً بتاؤ گا کہ کس طرح یہ ایفرٹس کرتے ہیں اور وہ والدین وہ پیرٹس جو بچوں کو خود پڑھاتے ہیں یا ان کی سٹڈیز کو مانیوٹلی ابزرف کرتے ہیں وہ اس بات کے شاہد ہوں گے کہ جو ہم بات آپ کو کر رہے ہیں کہ واقعی اتنی سٹرگل اور ایفرٹس کے بعد پوزیشن لینا تو وہ بچہ ڈزرف کرتا ہے کہ اس کے والدین آج اس کے لیے اتظار کر رہے ہوں کہ وہ میرا بیٹا یا بیٹی سٹیج پر آئے اور میں اس کو شیل ٹروفی پرائزز گفت لیتا ہوا میں اس کو دیکھوں اور یہ جو خوشی ہے یہ ایج سے ایج تو ظاہر ہے ہمارے ایونٹ ہے ایج سے بھی بڑی خوشی اس فادر کے لیے ہوتی ہے اس مدر کے لیے ہوتی ہے جو اپنے بچوں کو سٹیج پر پرفارم کرتے ہوئے دیکھیں یا پرائزز لیتے ہوئے گفت لیتے ہوئے دیکھیں تو آپ اس بات کا اظہار کر رہے ہوں گے کہ آپ کا بچہ آئے بچی آئے اور اس سٹیج پر موجود تمام لوگوں کو سامنے وہ دیکھ رہا ہو observe کر رہے ہو ہم لوگ کے وہ کس طرح اپنے کلاس اپنے سیکشن میں وہ اس نے distinction لی position لی خواتینوں حضرات جو آج ہم result announce کرنے جا رہے ہیں یہ جو تمام وہ parents ہیں جن کو ہم نے one day before invite کیا ہے ہم نے اس کو اس سال secret رکھا کہ آپ کے بچوں کی positions کو ہم نے announce نہیں کیا کہ آپ کے بچوں کی کونسی position ہے first ہے second ہے یا third ہے position holders کو ضرور ہم نے invite کیا ہے اور ان کو بتایا نہیں ہے آج آپ کے لیے ایک surprise ہوگا کہ آپ کے بچوں کی کونسی position ہے third ہے first ہے second ہے تو یہ جو positions آئی ہیں اب میں آپ کو بتاؤ کہ ہمارے پاس جو internal home exam تھا اس میں ہمارے number of students ہیں وہ appear ہوئے 925 کے قریب 925 کے قریب ہمارے وہ position holders وہ students ہیں جو pre-nursy سے level 7 تک exam میں appear ہوئے اور آپ کو پتا ہے کہ آپ کا school high school ہے تو اس میں new ninth ninth و tenth بھی ہے مگر وہ classes اب اس میں ابھی ظاہر ہے وہ نہیں ہے اس کا ہمارا گیرر ہمارا last month ہو چکا ہو ہے تو یہ وہ بچے ہیں 925 جنہوں نے اپنے final exams میں participle کیا اب مجھے اتنی خوشی ہے کہ وہ results جو ہمارے اپنے بنائے results ہیں ہمارے اپنے teachers papers بناتے ہیں ہمارے اپنے ہی teachers پیپرز کو چیک کرتے ہیں مارکنگ ہوتی ہے اور results کو finalize کیا جاتا ہے پوزیشن جو ہے وہ آپ کے سامنے ہیں تو وہ ساری struggle effort ایسی نہیں ہے کہ باعث ہے آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ خود ہی بنانے والے ہیں کیونکہ ہمارے سکول جو private سکول ہے یہ ویسے تو مارکیٹ میں اس کو اچھا نہیں سمجھتے لوگ کہ یہ اپنے سکول میں positions draw کرتے ہیں first second third آدھی class first ہوتی ہے second ہوتی ہے ہمارے سکول میں جو positions آتی ہیں وہ اپنی efforts اور محنت سے بچے حاصل کرتے ہیں الحمدللہ ہمارا transparent school system examination pattern ایک transparent method سے چل رہا ہے تو ایک process جو ہے ہمارے بچوں کے results آتے ہیں اور جو prices ہے یا gifting ہے یا ان کو sheets ملتی ہیں جب ہم جو ہے انوال پر 31 December کو ہم prices دیتے ہیں اب 925 میں سے کترے student pass ہوں گے 925 students appear ہوئے جت میں 920 student pass صرف 5 وہ students ہیں جنہوں نے 40% marks aggregate نہیں لیے ان میں سے 2 students ہمارے new admissions ہیں جن کے parents نے کہا کہ ہم نے appear کروانا ہے اگر pass ہوگے تو ٹھیک نہ ہوئے تو یہ revise کریں گے اپنی class کو تو اب آپ یہ دیکھیں کہ number of student failure کا اور pattern کیا ہے pattern ہے no choice آپ کے بچے no choice pattern میں appear ہوتے conceptual learning کے ساتھ concept based آپ کے papers آتے ہیں بچے جو attempt کرتے ہیں وہ conception pattern کے ساتھ آتے ہیں unseen questions ہوتے ہیں no choice pattern کے papers بچے attempt کرتے ہیں تو اب آپ یہ دیکھیں کہ کتنا hard and fast جو paper pattern ہے اس میں جو بچے appear ہو کے اپنی distinction لیتے ہیں تو کیا ان کے parents کے لیے اور بچوں کے لیے clapping نہیں بنتی کیا آپ ان کو appreciate نہیں کریں گے اب آپ یہ دیکھیں کہ ان میں position order کتنے ہوگے 925 total appeared students 920 ہوگے past students آپ position orders ہیں جنہوں نے آپ کے پاس سامنے آنا ہے اور اپنے class level کا جو بھی ان کا result ہے اس کی prizes لینے گفت لینے وہ کتنے ہوں گے وہ اپنے price لینے ہے gift لینے ہے shields لینے ہے اپنے teachers کے سامنے آپ لوگ کے سامنے اب ان میں سے کچھ ایک اور special category ہے جو last year ہم نے start کی تھی جب ہم نے دیکھا کہ ہمارا exam pattern بہر tough ہے twice ہم دیتے نہیں conceptual questions آجاتے ہیں ایسے questions جو sudden questions ہوتے ہیں نہ وہ teachers کو پتا ہوتا ہے نہ وہ بچوں کو پتا ہوتا وہ attempt کرتے ہیں وہ بچے جو hundred percent marks لیتے ان کے لیے special کو gift ہونا چاہیے announcement ہونی چاہیے تو ہم نے last year جو ہمارا session تھا 2021 اس میں ہم نے ان بچوں کے لیے thousand piece cash price رکھا تھا اس کو اس سال بھی ہم نے continue کی ہے اور وہ جو cash price holders ہیں ان کی تدار ہے 27 کے قریب 27 students ہیں جن کے hundred percent marks ہیں جن کے paper میں کوئی mistake بھی نہیں کوئی ایک number بھی اس میں چیک ری چیک ہمارے پیپر تو 3 سٹائل سے چیک ہوتے چیک کر بھی گفت تو گفت ہوتا ہے خوشی ہوتی ہے ان بچوں کو دیکھتے ہوئے کہ ہمارے سکول کے بچے ان کی base کتنی strong ہے اور الحمدلللہ اتنا tough pattern بنانے اور tough pattern سے paper لینے کے بعد بچوں کے hundred percent marks آتے ہیں تو آپ مجھے یہ بتائیں اگر یہ بچے کسی اور سکول میں پڑھ رہے ہوتے اور وہاں چوائس والا paper ہوتا ہے تو اب آپ یہ دیکھیں hundred percent تو نو چوائس pattern سے لے رہے ہیں تو وہاں کی performance و position کیا ہوگی اس بات کی دو چار examples دینے سے شاید آپ کو اندازہ ہو پہلے ہمیں بھی اتنا analysis ہم نے نہیں کیا تھا کہ جو ہم نے paper pattern یا style of papers یا assessment کا جو ہمارا ایک criteria ہے اس کو ہم نے جو design کیا ہے اس کا فائدہ کیا ہوگا ہم نے تو صرف یہ کہا تھا کہ selection ختم ہو جائیں selection نہ ہو selective topics نہ ہو بچے یہ نہ ہو کہ دو ایسے ہے تو ایک کر دیں ایک selective میں لے جائیں تو بچے پورے papers کو پورے subjects کو پوری books کو attempt کریں learn کریں اور ان سے exam دیں تو ہم نے اس بات کا ڈازہ نہیں لگایا تھا جب ہمارے بچوں نے anti test دیئے ہے army candid colleges کے ہمارے five students نے اس سال candid colleges میں exams دیئے جن میں تین students پاس ہو گئے ہیں اس exam ہم نے یہ بات کبھی اندازہ نہیں لگایا تھا کہ ہماری اتنی strong base یا paper style یا teaching method اتنا appeal کرے گا کہ ہمارا internal board exam pattern سے position آ رہے مزہ تو تب ہے کہ external audit بھی ہو ایک اور third party audit بھی ہو وہ papers لیں اور پھر بتائیں کہ آپ کے بچوں کی performance کتنی اچھی ہے اب آپ یہ دیکھیں ہمارے سکول سے کچھ بچے ہر سال سکول چھوڑتے بھی ہیں سکول چیج بھی کرتے ہیں ہمارے پاس بھی بہت سکول وں کے بچے جوائن کرتے ہیں ہمارے سکول کو نیو سیشن میں تو ہم نے کبھی دیکھا ہے جب ہم ان سے ٹیسٹ لیتے ہیں تو ان کی بیس میس میں اردو میں اور انگلش میں ویک ہوتی ہے ہم ان سے بات کرتے ہیں اس سکول میں تو ان کی پوزیشن ہیں اس سکول میں تو یہ پوزیشن میں تھا سیکنڈ میں تھا تھرڈ میں تھا وہاں تو یہ بہت اچھے نمبر لے رہا تھا یہاں ہو سکتا ہے گھبر آگیا اوسر ہو سکتا ہے یہاں نیا سکول ہو نیا انوارمنٹ ہو تو گھبر جائیں جب ہمارے سکول کے پیرنس چینج کر کے اپنے بچوں کو لے کے جاتے ہیں دوسرے سکول میں میبھی ان میں فیز کا کوئی پرابلم ہو ہو سکتا ہے ان میں کوئی سٹیڈیز کا پرابلم ہو ہم ان کی ایکسپیکٹیشن پر پورا نہ اتر سک رہے ہوں یا کوئی انہوں نے گھر چیج کیا جب وہ کسی اور سکول میں جا کر ایکسیمز دلواتے اپنے بچوں کا تو وہ خوشی فیل کرتے ہیں کہ ان کے جو کسی اور سکول آنر نے کسی اور سکول مینجمنٹ نے اور ان کے ٹیسٹ کو بھی اللہ تعالیٰ کی ذات نے دیکھیں بچوں میں اتنی کپیستی ہے ان کی ایفرٹس ہیں کہ آج وہ اگزیمز پاس کر رہے ہیں کوئی بھی ریزن ہو بٹ ان کے لیے خوشی کا مقام ہے تو ہمارا ویجن یہ ہے کہ بچہ ہمارا کسی بھی لیبل پر ہو اپنی کلاس میں وہ پوزیشن ہولڈن نہ بھی ہو پھر بھی اتنا اچھا سٹوڈن ہو کہ وہ ماں باپ کی رسپیکٹ بھی کرے اور ایک اچھا کریکٹر اس کالونی میں اس معاشرے میں بنے ایک اچھا انسان بنے تاکہ اس کے کردار اس کے اخلاق سے تمام وہ لوگ جو اس کے ساتھ اٹیچ ہیں دعا دیں اس کے لیے کہ اللہ تعالی کی ذات نے کتنا زبردست قسم کا بیٹا دیا بیٹی دی جس نے اس کے خاندان کے لیے بھی اور اس کے انسٹیٹوٹ کے لیے بھی نیک نامی اور اچھا جو ہے وہ نام کمائے رسپیکٹ پیرنٹس یہ جو ساری چیزیں ہیں ان کے پیچھے کچھ ریزنز ہیں آپ کے سکول کی میٹرک کی پوزیشن ہیں اور یہ بات میں نے کچھ اگر میرے بہن بھائی لاست کان وکیشن میں تھے جو گرینڈ کان وکیشن ہمارا ملتان آرٹ سکونسر میں ہوا اس بات کے شاہد ہیں کہ کوئی سکول اپنی سالگیرہ سیلیبریٹ نہیں کرتا یہ تریڈیشن الیکسر سکول اس دن کا نام رکھا کہ جس دن ہم نے سکول کی بنیاد رکھی ہم نے اس دن کا نام رکھا رائز دن کے حوالے سے اور ہم اس کو ہر سال سیلیبریٹ کرتے ہیں اپنے بچوں کے ساتھ اپنے پیچرز کے ساتھ اپنے پیرکس کے ساتھ اب آپ یہ دیکھیں وہ سکول جو دو ہزار تس میں بنا اس کی میٹرک میں پوزیشن ہیں الحمدلللہ 2014 میں ہماری 4th پوزیشن آئی 2017 میں ہماری 4th پوزیشن آئی 2020 میں ہماری بورڈ میں 4th پوزیشن آئی 21 میں ہماری 2nd پوزیشن ہماری آئی اور اس سال جو ہمارا میٹرک ارزلٹ آیا اس میں ہماری بورڈ میں 3rd پوزیشن آئی تو وہ بچے جو اس سکول کی نرسری تھے ان کے آؤپور دیکھیں اور جب سے شاروک نے علم کالونی میں الیکسس سکول کی بنیاد رکھی ہے اب مجھے بتائیں کہ سکول کے علاوہ کسی اور سکول کی پوزیشن ہیں آپ کو کس بات کے لیے اور میں ثبوت پیش کروں کہ آپ کس اچھے سکول میں کتنے اچھے اساس سے آپ کے بچے پڑھ رہے ہیں اور آپ کے بچے کس سکول اور انوارمنٹ میں پڑھ رہے ہیں الحمدللہ یہ نہ کسی اور کے کنٹرول میں یہ بورڈ کے ریزرٹس ہیں انٹرنل ریزرٹس دیکھ لیں آپ ہمارے تو یہ ایفرٹس یہ مینت یہ سٹرگل ہے یہ کسی پلاننگ کے ساتھ ہوتی ہے یہ ایسا نہیں ہوتا کہ بندے کی خواہش ہوئی اور بورڈ میں پوزیشن آتی بورڈ میں لاکھوں کی تداد میں بچے اپیر ہزاروں کی تداد میں ملتان بورڈ میں بڑے بڑے سکول ہیں جن کی ایج ہے کسی کی پنتالیس سال پچاس سال سے انہیں ایکسپیرینس ہے بڑی بڑی بیلڈنگ سے ملٹی سٹوری بیلڈنگ سے سٹرنٹ ہمارے سارے سکول وں کی سٹرنٹ بلالو سکتا ان کی ایک کلاس کی سٹرنٹ ان سٹرنٹ اس سٹرنٹ کے ساتھ بھی الیکسس سکول کمپیٹ کر رہا اب چھوٹا سکول ہنڈرڈ میں سٹرنٹ اور ان کی بورڈ میں پوزیشن آنا یہ آپ کیا خیال ہے یہ کوئی رخواب ہے ایسے ہی ہو رہی رہتا اس کے پیچھے ایفرٹس ہے میند ہے سٹرگل ہے تو میں یہ تمام ٹیچرز کو بھی اپریشیٹ کرتا ہوں جو اتنے ہارڈ اور فاس پیٹرن کے ساتھ چل کے ریزلٹ پر ڈیوس کر رہے اور بچوں کو بھی کچھ چیزیں ہیں جو میں آپ سے نیو پلین ہماری نیکس نیو یئر ہے اور منٹے سے نیو سیشن ہمارا سٹارٹ ہو جائے گا تو اس کا کیا پلین ہے کس طرح ہم اس کو لے کے چلنا ہے تو میں آپ کو تھوڑا سا روائز کرو ہوں گا 2021 جب ہمارا موٹو آیا Modern Education with Islamic Values ہم نے ہر سال کا ایک موٹو رکھا ویشن ہمارا سکول کا جو تھا اس کو سپورٹ کرنے کے لیے ہر سال کی طرح ہم نے last year سے بھی 2021 سے ہم نے کیونکہ یہ ہمارا جو پہلا ویشن تھا 2020 2010 سے لے کر 2020 تک جو ہمارا ویشن تھا اس پہ ہم نے جو چیزیں سوچی ریڈنگ رائٹنگ بہت ساری ڈرائنگ کا کوئی کورس سلیبس ہمارے سکول میں موجود نہیں ہے ہم نے اس کی ریپلیسمنٹ میں القرآن قرآن کا کمپریہنسف سلیبس لانج کیا تھا ساتھ سال پہلے اور مجھے last year بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ خوش ہوئی تھی جب گورنمنٹ نے اس پالیسی کو ایمپلیمنٹ کیا تھا تو ہم تو سال سال پہلے اس پالیسی کو ایمپلیمنٹ کیا تھا اور ہمارا ایک کمپریہنسف پیپر ہوتا تھا قرآن کا ہر کلاس میں ہمارے قاریس اہبان وہ قرآن کا ایک جو افاق پبلیشنز کی بھوک سی وہ پڑھاتے تھے اور اس سال سے جو ہمارا ٹوانٹی 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 ہے اس سے آن وڑ ہمارا سکس سی سی ایرد اور نائن ٹین کے جو بچے ہمارے سکینری لیول کے جو سٹورنٹ ہیں ان کا بھی ایک ایک پلان ہے قرآن کا اور یہ افظار ہے گورنمیٹ کی طرف سے ایمپلیمنٹ بھی ہوا ہوا ہے تو ان کی بکس بھی ایڈ آن ہوئی ہیں سکس اور سی کلاس کے بچوں کے لیے جو ترجمت القرآن سکس کی سی کی اور ایرد کی بکس ہیں تو جو ہمارا ویجن تھا مارڈن ایڈوکیشن وید اسلامی ویلیوز اس کو سپورٹ کرتے ہوئے ہم نے پلان دیزائن کیا تھا اللہ ہمارے یرلی پلان میں وہ ساری چیزیں تھیں جو بیسک اسلامی ٹرین اور ویلیوز کو فالو کرتے تھیں جن میں دعائیں تھیں اور ہیس کے بہت سارے پورشن تھے کلمی ہوگی دعائی کروت ہوگی نماز جناز ہوگی بہت ساری جو بیسک نالج ہوتا ہر مسلمان سا چلا اس میں ہم نے ڈیزائن کیا کونسپس کے ساتھ جو آپ کے بچے فن کو ساتھ اٹیچ کیا تاکہ بچہ آپ کا یاد بھی کرے پڑھے اور ساتھ تھوڑا انجوائے بھی کرے اس کو سکول فٹیگ نہ نظر آئے سکول آتے ہوئے وہ بچہ پریشان نہ ہو وہ گبرائے نہ بلکہ انجوائے کرے سکول ایک ایسا پلیس ہے جو چھنٹی بھی ہو جائے تو بچے کہتے ہیں سکول کیوں بند ہے ہمیں چاہینا چاہیے سکول میں فرینڈز ہوتے ہیں ظاہر ان میں انجوائیمنٹ ہوتی ہے ان کے ساتھ بڑھنا ہوتا ہوتا ہے تو بچے زیادہ پسند کرتے ہیں جو جو سکول ہے تاکہ وہاں فرینڈز کے ساتھ بات رسیس میں بھی ویسے بھی اور ہماری آپ کو پتا ہے پلینڈ ایکٹیوٹیز بھی ہوتی ہیں اس میں بھی بچے پارٹیسپیٹ کرتے ہیں تو یہ تو تھے دو سال جو ٹوانٹی وان ٹوانٹی ٹو کا تھا اس سال جو ٹوانٹی جو ہے اس سکول میں پڑے تو اس پر بھی فوکس کریں کہ جو ہمارا بچہ ریڈنگ میں بہت اچھا ہے کیونکہ ریڈنگ کے نمبر بھی ہے پیپر پیٹرن میں ساتھ اورل لنگ کے نمبر مارکنگ بھی رائرہ آپ پتہ ہوتی ہے پی ایک ایک ایس کچھ ایسا آپ کو تھوڑا سا آپ اس پہ بھی فوکس کریں تو ہم نے پھر پورا ہی سال ہمارا 2023 اس کو ہم نے موٹو ہی بول کے لب آزاد کر دیا تاکہ بچے میں اتنا پوٹینشل ہو کہ کلاس روم میں بھی بول سکے اور اپنے سمبلی یا کوئی چھوٹے فنکشن سکول میں ٹرنل ہوتے ہیں ان میں بھی بول سکے اور آپ کے سامنے بھی پرفارم کر سکے اور اس بات کا جب گرینڈ فنکشن ہم نے ارگنائز کیا یہ لازٹ جو آپ نے ایونٹ دیکھا ہوگا یوٹیوب پر اس کی ویڈیو بھی ہے اور فیس بوک پہ بھی ہم نے ان کو شیئر کیا تو تو پرفارمس تھی سیلیبریٹ کیا اور بچوں نے سٹیج پر اور کانفیڈنس بھی آپ نے دیکھا تو یہ تو وہ تھی نا جو ٹریننگ ہم کر رہے تھے تو ہم نیکس یئر ہم فوکس کریں گے اپنے بچوں کی سپوکن پر تاکہ وہ بولیں اور اپنی بات کا اظہار کریں اور بچوں کے ساتھ اس طرح کا کانٹیک ہو ٹیچرز کا کہ ان کو اپریشیٹ کریں کہ آپ کے دل میں جو بات ہے جو ذہن میں آپ کوششن ہے آپ اپنے ٹیچرز سے کریں اپنے فرینڈ سے ڈسکس کریں تو اس طرح آپ کا جو ایک کانفیڈنس ہے وہ بھی پوس کرے گا آپ کی سپوکن کا میار بھی بہتر ہوگا تو آپ اپنے بچوں میں تبدیلی دیکھیں گے انشاءاللہ جیسے ہم نے دو سال پہلے ہم نے آپ کو بتائے ٹوٹی ون کا موڈر ایڈوکیشن ویڈ اسلامی ویلیوز کی ٹوٹی ٹوٹی ٹو میں ہمارا ظاہرہ کونسیپچن لننگ ویڈ فن والا موٹو تھا تو آپ دیکھیں گے ٹوٹی 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 میں انشاءاللہ آپ اپنے بچوں کو دیکھیں گے کلاس میں پارٹی سپیشن کی کیسے اس کی ویڈیوز ہم انشاءاللہ بنا کے آپ لوگ کو شیئر کیا کریں گے تاکہ آپ دیکھیں کہ آپ بچہ کلاس میں کس طرح پڑھ رہا کس انوارمنٹ میں پڑھ رہا اور کس طرح کس لیول کی اس کی سوچ اور جیسے پریزینٹیشن ہوتی ہیں یونیورسٹی لیول پر جو ہماری بکس ہے جو آپ ٹوٹی ٹوٹی ٹری میں آپ نے کچھ پیرنٹس نے پرچیز کرنی ہوگی کچھ رہ کرنی ہوگی آج کے بعد تو وہ جو بکس ہیں لاز سیئر کی طرح ہی بکس ہم نے کیونکہ ایسنسی تھا اس میں بکس چینج کی دیمانٹ تھی بکس چینج ہونی ہے اب ہم نے چینج اتنی زیادہ نہیں ہے کیونکہ ہماری سیلیکشن تھی وہ اتنی پرفیٹ تھی کہ اس تفہ دوبارہ میں نے تمام بکس کو ریویو کرنے کے لئے تو انہوں نے کوئی ایسی بک نہیں ایسی سیلیبس میں جو بک تھی اس کو دیکھا ہو کہ اس کی سیلیکشن ٹھیک نہیں تھی تو ہماری بکس میں کوئی چینج نہیں ہے صرف جو ہماری بکس میں تھوڑا بہت ہم نے چینج کیا وہ ہے کہ 1 کلاس 2 میں 3 میں جنرل نالجج تھا وہ سائنس اردو میں ہوتی تھی تو پیرنٹس کی ریکویس تھی اور ٹیچرز کی بھی ریکویس تھی کہ اس کو آپ انگلیش میں کریں کیونکہ بچہ جب 1 کلاس میں 2 میں 3 میں اردو میں پڑھتا ہے سائنس تو 4 5 میں پھر اس کو انگلیش میں پڑھ نہیں پڑھ تھی ہے 6 7 میں بھی انگلیش اور میٹرک بھی انگلیش ہوتی ہے تو یہاں آپ انگلیش کی آگر آجے تو سائنس ان کے لیے ان کے concept اور terms ایزی ہو جائے ایک تو یہ چینج ہے دوسرا جو ہماری اسلامیات کی بک تھی وہ افاق کی تھی ون سے لے 5 تک اس کی ریزن بھی یہ ہے کہ ہماری بک ساری بک ہماری ہائیبریڈ بک ہائیبریڈ بک ملٹی بک سٹائل ہوتا ہے جس میں بچہ بک سے بھی ہلپ لیتا ہے اور ویڈیو کے تھو ملٹی جو پرپس ہماری بک سٹائل ہم نے سیلیکٹ اسی وجہ سے کیا کہ ہمارا بچہ پڑے بھی سمجھے بھی اور اس کو ویڈیو ایڈز کے تھو اس کو سمجھایا بھی جائے پراپر طریقے سے ویڈیو سہیں اس کے ساتھ آپ کیو آر کوڈ ہے سپل اب آپ کے سب کے پاس موبائل ہوتا ہے کیو آر کوڈ سے آپ سکین کریں گے ٹاپک کو اس کی ویڈیو آجے گی آپ بچوں کو سمجھا سکتے ہیں آپ کو ٹویشن بھیجنے کی ضرورت ہی نہیں بچے کو ٹویشن جانے کی ضرورت نہیں وہ بک کو سکین کریں کیو آر کوڈ سے ویڈیو دیکھیں لنگ کریں آپ کو نہیں سمجھ آیا تو ٹوپک اور بچے کو کلیر نہیں ہے تو ویڈیو دیکھیں کیو آر کوڈ سے سکین کر کے بچہ اس کو لنگ بھی کرے گا آپ بھی اس کو لنگ کر سکتے کووڈ میں آپ فائدہ ہوا جو بینیفٹ ہوا وہ یہ تھا کہ ہم نے سیکھ لیا بچے کو آٹ آف سکول کیسے کونٹیکٹ میں رکھنا ہے آٹ آف سکول کیسے ہم نے اس کو پڑھانا ہے کیسے اس کو سمجھانا ہے کیسے اس کو گائیڈ کرنا ہے تھرور ویڈیوٹیوب چینل ہے ہمارا الیکشن میڈیا بیٹھ پہ بڑی آسانی کے ساتھ اس ٹرپک کو لن کر سکھ تو بکس کی بیوٹی بھی یہی ہے اس میں یہی چینج ہے اس لئے ہم نے اسلامیات کو آفاق کی جگہ کیا کیونکہ آفاق میں پیور ویڈیو ایٹس نہیں تھی تو ہم نے اس کو چینج کیا یہ اسلامیات کی چینج پڑھتے ہیں اردو میں فور فائن میں بھی اردو میں ماشر دی لوم پڑھتے ہیں تو سکھ سیون ایٹ میں انگلیش میں آ جاتی تھی ہیسٹری اور جوگرافی تو وہ ظاہرہ تاریخ اور جوگرافی ہم نے اردو میں کر دیا تاکہ اس کا ایک لیک رہے کیونکہ آگے جا کے پھر دوبارہ نائیت رنٹ میں بچے پاکستان سٹڈیز کی جگہ مطالعہ پاکستان اردو ورژن کے ساتھ پڑھتے تھے تو ہم نے اس کی دے ون سے اٹیجمنٹ کر دیا تاکہ بچہ ایک ہی پیٹرن ایک ہی ورژن کے ساتھ جو ایک ہی سٹائل کے ساتھ بچہ جو ہے ون سے پڑھ رہا آتومیٹرک تک بلکہ انٹر تک وہی سٹریم اس کے ساتھ چلتی رہے یہ تھوڑی سی چینجز کی باقی الحمدللہ ہماری بچ میں کوئی چینج نہیں ہے صرف آپ والدین سے میری ایزا ڈائریکٹر آف سکول ریکویسٹ ہے کہ آپ اس کو تھوڑا سا پوزیٹیو کنسیلر کیجئے گا زیل میں نیگٹیو ایلیمنٹ آپ نے نہیں لے کہنا الیکسس سکول کی میریجمنٹ کی نیت صاف ہے اور اس کا جو ویجن ہے وہ آپ کو سپورٹ کرتا ہے ہم نے کبھی بھی پیرنٹس پر ایکسٹر لوڈ ڈالنے کی کوشش نہیں کی ایکسٹر برڈن ڈالنے کی کوشش نہیں کی تاکہ بچے بھی پڑھ سکے بہترین اور بچوں کو پڑھا بھی آمد سکے انڈر یور سرکمسٹانس جو بھی آپ کی انڈنگ ہے ہم نے بکس وہ سیلیکٹ کی ہے جو مارکیٹ میں کمپیلٹی وی پرائیس وائز بھی کم ہے قیمتی بک لگوا کر آدھی بک پڑھانا لائن آپ کو چیز مگوال لیتے ہیں کینٹ کی ویب سائٹ کھولیں کینٹ ٹائپ پبلشیرز وہاں جائیں آن لائن آپ بکس مگوال لیں ڈائریکٹ آپ بکس ہے وہ بھی آپ وہاں سے آن لائن شاپ بکس سکتے ہم نے آپ کو بکس دے دی اس میں دو سٹائل کی بکس ہے ایک اکانومی سیریز ہے اور ایک سٹینڈر سیریز ہے سٹینڈر سیریز تو وہ تھی جو پہلے ہی آپ کے بچے پڑھ رہے تھے وہ تھوڑی سی کاؤس لی ہے اس کے ساتھ اکانومی سیری آئی ہے جو اس کی صرف فرق میں پیجز کا ہے کاغذ کا ریٹ بہت زیادہ ہائی ہو گیا اس کی پرائس کام ہے تو اگر آپ سٹینڈر سیریز کی بکس لی چاہئے اگر آپ ایکس پیئر کر سکتے ہیں اگر آپ کے بچے کی چار پانچ ہیں دوسرا ہم نے پروفٹ کو شیئر کیا ہے پیرٹ سا ہم نے اس میں پرسنٹ دی چکی آپ کو میں نے اس سال آپ کے ساتھ بک لیسٹ آئی ہے اس کے ساتھ شیئر کر دی ہے کہ آپ نے بکس جو ڈیلرز ہیں جو بکس سیلرز ہیں ان کے پاس جائیں گے آپ کہیں گے جی اس کی 30% کا آپ دیسکاؤن دینا آپ نے اس بکس لگائی ہیں جو ہمارے بچوں کی بیس انوارمنٹ اور سٹیڈیز کو سپورٹ کرتی ہے ہائیبریڈ بکس ہیں چھار اکنے علم کا لونے میں دعویٰ کر رہا ہوں کہ کوئی ایسا سکول دیکھ لیجئے گا آپ کے بچے بچے بھی پڑھتے ہوں گے آپ کے بچے کسی ہائیبریڈ بکس ہوں گے ہم نے ہائیبریڈ بکس کا کونسیپ کیا اس وجہ سے تاکہ بچوں میں ایک لنڈ کرنے کا جو ایلیمنٹ ہے وہ زیادہ چھو کیونکہ ہماری ڈیماند بہت زیادہ ہم نے سیمپل پڑھانا اور اگزیان جنی لینے ہوتے ہم چاہتے بچے اچھے ڈللرز ہو اور معاشر میں اچھا جو ہے بکن تو آپ نے جو پرسنٹیج ہے اس کو آپ نے ڈیماند کرنی ہے باقی جو فائیو لیول تا کی بکس ہیں وہ نیو آئے گی پرانی کتاب نہیں چلتی ہماری پرانی کتاب اس لیے نہیں چلتی ہے کہ وہ جو بکس ہے اسائنمنٹس ہے پیپر بھار چیک ہوتے ہیں آنسل چیز چیک ہوتی ہے ٹاپک چیک ہوتے ہیں ورن میرنگ ہوتے ہیں تو کوشش کریں کہ آپ نئی بک لیں تو بچے لرنگ کریں گے اگر ان کے پاس ریٹن میٹیریل ہو تو وہ لرنگ کرتے ان کے پاس اگر وہ پرانی بک آپ دے دیں گے تو وہ لرنگ نہیں کریں گے اگر ریز بھی کریں گے تو ریز ہو لکھ ہوگا نہیں اور اس میں چیک ہوئی ہوتی ہے وہ بھی آپ کے لئے فائدہ نہیں دے گا تو آپ سے میری ہمبر ریکویسٹ ہے ہم نے آپ کو سپورٹ کیا ہے پرسنٹیج وائز بھی دسکاؤنٹ پھر آپ کو برائیٹی بھی آپ کو بکس کی دی ہے تو کائلی کوشش کریں کہ آپ کے بچوں کے پاس نئی بکس ہو تاکہ وہ اچھا پڑ سکیں اور خود اپنے نوٹس بنائیں خود آپ پیجز کو فیل کریں تاکہ وہ لرنگ بھی کریں اور ٹیچرز ان کو پراپر جو ہے وہ ہینڈل کر سکیں پراپر ان کو پڑھا سکیں تو میں آپ تمام والدین کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے اتنے قیمتی وقت سے نکال کر زیارہ آج ورکنگ ڈی ہے کچھ کا جابز بھی ہوتی ہیں گورنڈ جابز والے لوگ بھی ہیں تو میں زیادہ وقت نہیں لوں گا میری کچھ گزارشات تھی جو میں نے آپ بتائی ہے بہت ساری ایسی ہیں جو آج بھی ٹائم نہ ہونے کے ورے ایسے ڈسکس نہ ہو سکیں بارہل ہم انشاءاللہ آپ کے ساتھ پورٹیکٹ میں رہیں گے آپ سے دعا ہے کہ اپنے بچوں کے آپ کے سکول میں الحمدللہ ایماندار ٹیچرز موجود ہیں کبھی بھی آپ نے یہ نہ دیکھا ہوگا کہ آپ کے بچوں کو گیس مل گیا یا آپ کے بچوں کو دیورنگ ایگزیمز ٹیچرز نے بتا دیا یا ان کو گائیڈ کر دیا پیور سسٹم کے ساتھ چل رہے جس بچے کا جو ریزلٹ ہے جو اس نے پیپر دی پیپر آج آپ کو مل جائیں گے آپ اپنے پیپر کو سکروٹری کر سکتے ہیں آپ کو ویو کر سکتے ہیں ان کو چیک کر سکتے ہیں ان کی مسٹیکس کو بھی دیکھ سکتے ہیں اور یہ تمام میرے فیملی میمبر ہیں اور میں تمام والدین کا شکریہ دا کروں گا اس آخری دعا کے ساتھ کہ اللہ ہم سب خدمت دے توفیق دے آپ کے بچوں کی خدمت کرتے رہے اور آپ کے بچے ہمارے لئے ایک نیک نام بنے خدمت دے